آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا آپ کے بیچ ایک نیا شو صداع اسلام لے کر حاضر ہوں ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی ابوزر قاسمی صاحب اور دیگر علماء اکرام جو آپ کو دیں گے اسلام سے جڑے سارے سوالوں کے جواب دیکھنا نہ بھولیے صداع اسلام ناظرین اسلام بولے گو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا میں محمد شاہید کام رہا ہوں آج صداع اسلام کا اپیسوڈ نمبر چار آپ دیکھئے ہمارے میمان ہیں زامیہ فاطمد زہرہ ملور کی پرنسپل مطرمہ صدف آرہ صاحبہ صداع مالا آپ کو اندوستانی میڈیا میں استقبال مطرمہ ہمارے ناظرین کو آپ کو یہ بتا رہا ہے شوہر بی بی کا رشتہ بہنوی اور سالی کا رشتہ بھاوی اور دیوبر کا رشتہ شریعت کے حساب سے اس پر آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں تاکہ مذہب اسلام کے امان میں والوں کے لیے شریعت کے حساب سے زندگی گلارنا آسان ہے میں بتانا چاہوں گی کہ مذہب اسلام نے تمام ہی معاملات کو بہت ہی آسان بنا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے پیش کیا ہے پوری دنیا کے لیے پیش کیا ہے بہت آسان مجھر ہے اور بہت آسانی کا سلوک اور معاملہ اس میں رکھا لیا ہے جہاں تک میہ بی بی کا تعلق ہے میہ بی بی کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت افضائی بخشی ہے بہت احترام بخشا ہے شوہر کا حق بی بی کے اوپر ایک انداز سے مہیا کیا ہے متعین کیا ہے اور بی بی کا حق شوہر کے اوپر ایک بھلے انداز میں متعین کیا ہے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے تمام باتوں کو بین بین صاف صاف طور پر بیان کیا لیا ہے جن باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے بعد ہم تمام کی زندگی آسان بن جاتی ہے اس کی موٹی موٹی علامت یہ ہے کہ شوہر اور میہ بی بی کے رشتے کو لباس بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے لباس ہے میہ بی بی کا لباس ہے اور بی بی اپنے شوہر کی لباس ہے اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں کتنا احترام کا ہر پار کیا ہے اور کتنی عزت افضائی بخشی ہے اس رشتے کے اندر کہ اللہ رب العزت لمزوں میں بیان کر کے نہیں بلکہ لباس سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ جس انداز سے لباس یعنی کپڑا اپنے جسم کے روئے روئے کو ڈھک لیتا ہے اسی طرح سے بی بی کی عزت آبرو اس کا خیر اس کا شر اس کی فنا اس کی بقا اس کا جسم و جان اس کا روح و ایمان تمام در باتوں کو شوہر ڈھکتا ہے اور شوہر کی تمام در اچھائیوں اور خرابیوں کو بی 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 ڈھکتی ہے یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا امسان ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں شوہر میں رباس لکن و انتون لباس لہن خیر کے بارے میں تعریر فرمایا ہے اور جہاں تک سالی اور بہنوئی کا رشتہ ہے وہ بہت ہی نازوک رشتہ ہے دعا سمجھا خول کرو باتا ہے سالی اور بہنوئی رشتہ پہ بہت سالی جوہر حمیہ ہے ہمارے قوم کے انتر ملت اسلامیہ کے انتر ابھی جو نوجہال تبکہ کے لوگ ہیں خاصتا اس میں بہت زیادہ جوہر حمیہ ہے یہ سالی اور بھرنوئی مجھتے ہو لے رہے ہیں بہت دوئے پہنیاں ہیں یہ تو ہم تمام دنیا والوں نے اپنے اپنے انداز سے تعلیر بنا لیا ہے تعبیر کر لیا ہے کہ ہمارا رشتہ بہن کا شوہر ہے تو بہت قریب قریشتہ ہو لیا اور بہنوئی بھی سمجھنے لگا ہے کہ یہ ہماری بیوی کی بہن ہے اس لئے ہم اس کے قریب ہو گئے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے غیر محرم اپنے انداز میں ہر حال میں غیر محرمی ہوگا جس سے شادی جائز ہو جس سے شادی کسی بھی وقت انسان کرنے کے لائق مند سکتا ہے لہٰذا ایسے شخص کو غیر محرم کے نام سے موسم کیا جاتا ہے اور غیر محرم کا حوم شریعت کے لئے بہت ہی نازت ہے اور بہت ہی مضبوط ہے پوری دلیلوں کے ساتھ مضبوط ہے وہ کسی بھی حال میں بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور بجتمیزی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں اگر بیوی کے شوہر مطلب بہن کے شوہر سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی بہن جو ہوتی ہے جو اس کی زوجین میں ہوتی ہے وہ متعلقہ کہہ جاتی ہے اور طلاق اس کے اوپر خود بخود واجب ہو جاتا ہے خود بخود نافذ ہو جاتا ہے لہذا اس طور طریقے کے اوپر بہن کو مطلب سالی کو اپنے بہنوں سے گریز میں ہی رہنا چاہیے انترام کا رشتہ بنا کے رہنا چاہیے جہاں تک ملکن ہو سکے شریعت کو ملغوظ رکھ کر کے اس سے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور ہٹ کے دور رہ کر کے جو اللہ کا حکم ہے جو اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے وقت کو گزارا جا سکتا ہے خود مطلب میں نے ایک سوار آؤل کیا تھا آپ سے ایک کیا تھا کہ دیور اور بھاوی یہ بھی رشتہ ہے اس کے والے آپ کیا مطلب چاہیے دیور بھاوی کا بھی رشتہ اسی انداز کا بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے کیونکہ بھائی کی بیوی کو آدمی بہت ہلکے انداز میں لیتا ہے یہ بھائی کی بیوی ہے لہذا یہ ہماری بھی سب کچھ ہے اس انداز سے ابھی ہمارے ماحول پر ان باکوں کو بہت ہی مطلب ہوا دی جا رہی ہے ہلکے روپ سے لیا جا رہا ہے حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد والموت سے تحبیر کیا ہے کہ الحمد یعنی دیور دیور تو بلکل موت ہے دیور تو بلکل آخری حد ہے اور کسی سے بھی بے تقلق ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن دیور سے بے تقلق ہونے میں قٹی ٹائم نہیں لگتا کیونکہ گھروں کے اندر دیور کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے بے تقلق ہی زیادہ بڑھتی ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اور تحبت نبا فرمایا کہ الحمد والموت دیور سے بہت ہی پناہ مانگو کہ دیور تو موت ہے اور موت کا باعث بن سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر اس سے زیادہ کلوز ہوگا بندہ اگر اس سے زیادہ نزدیکی آئے گی تو وہ پورے طور پر اس کی شریعت کو کھا جائے گا اور وہ مطلب اپنے لائن سے وہ ہٹ سکتی ہے بلکل لیا ہٹ سکتی ہے اقینا ہٹ سکتی ہے لہذا ان تمام چیزوں کو بہت گہری نگاہ سے دیکھ کر کے جو شریق قانون ہیں جو شریعتوں اور طریقے ہیں اس طریقے کو اوپر چلتے ہوئے ہم تمام لوگ ہم تمام بہو ڈیچی آیا جو بھی خواتین ہیں معاشرتی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم خود قائم رہیں گے مردوں کو بھی چاہیے کہ کیا نام ہے اپنے نگاہوں کو جھگی کر کے جھگا کر کے رکھیں اپنے نگاہوں کو پست کر کے رکھیں تو ہی جا کر کے ہمارا معاشرتی نظام جس درست ہوگا کیونکہ ہم لوگ دار الحرب میں ہیں دار الاسلام میں نہیں ہیں کہ جہاں پر مرد پورے طور پہ الگ ہوں اور عورتیں پورے طور پہ الگ ہوں کہ ہم تمام کے لئے بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن ہم تمام لوگ اگر چاہیں گے مرد ہی چاہیں گے اور عورتیں بھی چاہیں گے گھرینوں نظام کو روز کرنا تو بہت ہی آسان ہے مرد بھی اپنے حد میں رہنے لگیں گے عورتیں بھی اپنے حد میں رہنے لگیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اور رحمان ہمارا تمام اور معاشرتی نظام بہتر سے بہتر اور عمدہ ہو سکے گے صدق وارہ آپ نے وقت دیا ہمارے صداعہ اسلام میں آپ کو بہت بہت شکریہ صداعہ اسلام کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اصلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لئے اصال سواب ہے میرے آبا وازداد اور علاقہ کے تمام بزرگ سکشیات اور تمام دین کے رہبروں کے لئے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے من جانب شاہد کامران ہندوستانی میڈیا ہمارے چینل ہندوستانی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن دبائیں کائنگلی سبسکرائب ٹوار چینل ہندوستانی میڈیا اور پریس تا بیل آئیکن لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے